اسلام علیکم میٹ فیملی کیسے ہیں آپ سب تو ابھی ہو رہا ہے تو پہر کا ٹائم اور یہاں پر میں کرنے لگ ہوں کھانے کی تیاری تو آج کھانے بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے کیونکہ سب ہی کا من تھا بچوں کا بھی تھا اور ان کا بھی تھا میرا بھی تھا کیونکہ جب سے سردیاں گئی ہیں اور گرمیاں سٹارٹ ہوئیں جب سے آلو کے پراتھے ہی نہیں بنائے تو اور صبح کیا ہے صرف چائے اور توس کھائے تھے تو اس وجہ سے بلکل ہلکا ناستہ تھا تو بھوپ بھی جلدی لگنے لگی تھی تو آج کھانا تھوڑا میں جلدی بنا رہے ہوں تو بس اسی لیے یہاں پر کھانے کی جو تیاری ہیں وہ کرنے لگی اور آلو میں نے بوائل کرنے رکھ دی تھے جب تک آلو بوائل ہوئی جب تک میں نے اپنی جھاڑو وغیرہ کر لی ساف سفائی بس برطر رہ گئے ہیں تو میں نے سوچہ پہلے یہ جو ہے نا میں بھرتا بنا کر اور آٹا گن کر رکھ دیتی ہیں پھر برطر ساف کر لوں گی تو اس طریقے سے میرا کام ہو جائے گا اور آج سنڈے بھی ہے تو بچے بھی گھری ہیں تو وہ بھی نہا رہے ہیں بچے یہ کہ اب وہ اپنے خود سے ہی نہا لیتے ہیں صرف میں انعایہ کو ریڈی کرتی ہوں آلو ہے تو خود ہی نہا لیتی ہے خود ہی ریڈی ہو جاتی ہے تو آف خیر مجھے بچوں کو نہلانے کی نہیں ہے کہ مجھے بچوں کو نہلانا ہے یہ کام میرا کم ہو گیا ہے بچے خود سے ہی اپنے آپ سے نہا لیتے ہیں ماس اللہ سے بڑے ہو گئے ہیں تو بس ابھی جب تک میں یہ کھانا بنا رہی تب تک بچے نہائیں پھر ہم نے کھانا وانا کھایا اپنا کام نپٹایا اور اب میں جا رہی ہوں گھر تو آج میں جو ہے نا پیزل جا رہی تھی تو یہاں پر راستے میں جو ہے نا ہم ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں یہ جنگلی فول جو لگے رہتے ہیں نا یہ بڑے ہی سندر لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن ان کی جو خسپو ہوتی ہے نا وہ بلکل الگ ہوتی ہے بچوں کو خیر فسند تو نہیں آ رہی تھی لیکن دیکھنے میں اچھے لگ رہی تھی تو اس لیے آلیا بولنے لگی امی میرے لیے توڑ دو اس کے لیے توڑے تو پھر آلیا کے لیے اگر توڑے تو پھر تو انایا کو بھی چاہیے تو بس یہاں پر آلیا کے لیے دونوں کے لیے توڑ دیئے ہیں اور راستے میں یہاں پر جب انٹر ہوتے ہیں نا تو کافی ساری مور جو ہے نا اس ٹائم پر دیکھنے کو ملتی ہیں اور ابھی سام کا ٹائم ہے تو یہاں پر جگہ جگہ نا مور دکھائی دیتے ہیں تو بچے نا ایسے خوص ہو رہے تھے کیونکہ گاڑی سے جاتے ہیں تو گاڑی سے رفتار میں چلے جاتے ہیں لیکن پیدرل ہم لوگ کبھی کبھی ہی جاتے ہیں تو اس لیے بچے بڑے خوص ہو رہے تھے وہ دیکھتے ہو جا رہے تو بارس کا ٹائم ہے تو اس ٹائم پر مور زیادہ دکھائی دیتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا بار بار مور دکھائی دیتے ہیں بچے بڑے خوص ہو رہے تھے اور میں گھر کیوں جا رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ابھی آگے بتا دوں گی تو بس یہاں پر یہ دیکھو جیسے ہی جو ہے نا کیمرا ہون کرتے بیسے ہی مور گائب ہو جاتی ہے اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو ابھی ہو رہا ہے سام کا ٹائم پانچ بجنے والے اور ہم لوگ جا رہے ہیں گھر یعنی کی میں اپنے مائے کے جا رہی ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں پیدرل تو میں جا رہی ہوں اور انہیا ہے ساتھ میں آلیا ہے اور ایک ہمارا نیتل فلاور بھی جا رہا ہے یہ اپنے راستے سے توڑے ہیں یہ دیکھو جنگلی پھول پسین آ گیا ہے دھوپ نہیں ہے لیکن اومس والی گھر میں ہے تو مجھے گھر پر آئے ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں نے آرام کیا باتیں باتیں کی اور میں کیوں آئی ہوں کیونکہ آج ہے نا آبیدوام نے دعوت کیے کھچڑے کی کیونکہ انہوں نے آج دن میں ہی کھچڑے کی دیکھ بنائی تھی تو صبح ان کا کول آیا تھا کھچڑے کھانے آ جانا تو اس لیے مجھے آ رہا تھا اور دوسری بات میں بیسے بھی آ رہی تھی کیونکہ آج محرم کی ساتھ تاریخ ہے اور ہمارے یہاں پر محرم کی ساتھ تاریخ کو سیلی پر فاتح دلائی جاتی ہے اور پھر بچوں کو پہنائی جاتی ہے اور اسی کے لیے نا یہ اور بھائیہ بھی آ گئی یہ دونوں بھائی جو ہے نا فاتح بھی دلا رہے ہیں سیلی پر تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا سیمپل صرف سیلی پر اور ریوڑی پر فاتح دلائی جاتی ہے لیکن یہاں پر کافی لوگ کے یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کچھ لوگ جو ہے نا جو رہتا ہے نا ملیدہ رہتا ہے اس پر فاتح دلاتے ہیں کچھ لوگ مہندی بھی لے کر آتے ہیں جیسے کی تھالی میں رکھے مہندی چراغ وغیرہ یہ اس طریقے سب کے ہاں پر الگ الگ طریقے سے فاتح دلائی جاتی ہیں لیکن ہمارے یہاں پر سیمپل دلائی جاتی ہے اور باہر کا ماحول بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہاں دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پر آ گیا ہے کچھڑا عابد ماموں کے یہاں پر ابھی کھانے جائیں گے ہم لیکن اس سے پہلے جو ہمارے پڑوزی ہیں ان کی یہاں پر بھی کچھڑا بنا ہوا ہے دیکھ بنی ہوئی ہے تو ان کی یہاں سے آئیتا تو ہم نے کہا چلو جب تک تھوڑا تھوڑا کھا لیتے ہیں کیونکہ دیکھو جو محرم کی کچھڑے کی دیکھ رہتی ہے نا دیکھ کا کچھڑا رہتا ہے وہ بہت ٹیسٹی رہتا ہے ہم سال بار کبھی بھی کچھڑا بنا لیں اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جو محرم کی کچھڑے میں رہتا ہے تو اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو تو بس یہاں پر ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں اور آبید مامو کے یہاں پر جائیں گے ہم تھوڑا لیٹ کیونکہ اس سے پہلے مجھے جو ہے نا سروت بٹوانا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا آج جیسان کے آنے کا ہم ویٹ کر رہے تھے کیونکہ جیسان آ جائے کیونکہ وہ ہی باتے گا اور تھوڑا مجھے گھر بھی جانا ہے کیونکہ میں نے ان سے بولا تا کچھ سامن لانے کی کہ میں جا رہی ہوں لیکن تم گاڑی سے آگے تو لے کر آ جانا ہے لیکن یہ بھائیہ کے ساتھ آ گئے اور یہ لانا بھول گئے تو اب مجھے جانا پڑے گا تو اس لیے میں جیسان کا ویٹ کر رہی ہوں کیونکہ جیسان آ جائے تو پھر میں جاؤں تو بس یہاں پہ میں گھر تو گئی تھی لیکن پھر گھر پہ جاتے ہی میں نے جو سامن لیا تھا وہ لے لیا پھر اس کے بعد میں نے جیسان سے بولا کہ چل پہلے برف لے گئے آتے ہیں کیونکہ سروت بنائیں گے تو اس میں تھنڈا بھی ہونا چاہیے تو اس میں برف چاہیے تو اس لیے مارکٹ جا رہے ہیں اور یہاں پر راستے میں جو ملے وہ میں نے ویڈیو تھوڑی سی سوٹ کر لی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے یہاں پر بہت اچھے تاجی رکھے جاتے ہیں پہلے ایک ٹائم تھا جب میں چھوٹی تھی تب ہم تاجی دیکھنے جاتے تھے ساتھ تارک کے دن اور نو تارک کے دن کبھی کبھی ممی کے ساتھ اور جو ہماری ننیال سائٹ کی فیملی ہے ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ اکھٹے ہو کر جاتے تھے لیکن پھر جو ہے نا میں تھوڑی سی بڑی ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا بلکل من ہی اٹ گیا بلکل جانے کا مطلب نہ ہی میں تاجی دیکھنے جاتی تھی نہ ہی میں عید بخرا عید پر بھی زیادہ باہر نہیں گھومتی تھی لیکن اس سے پہلے جب میں مطلب بچپنا تھا تب تک میں بہت مطلب گھومی ہوں اور تاجی وغیرہ دیکھنے جاتی تھی لیکن وہ ہوتا ہے نا ٹائم کے ساتھ پھر چیچے اپنے آپ چینج ہو جاتی ہیں پھر ایسا ہوا تو میں جیسان سے وہی باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ جیسان پہلے خوب دیکھنے جاتے تھی تاجی وغیرہ لیکن اب نہیں اچھا لگتا ہے دیکھنے مطلب جاؤ تاجی گھومنے جاؤ تو بس ابھی ایسی باتیں باتیں کرتے ہوئے ہم نے اپنا کام کیا جیسان سے باتیں کرتی رہی اور اب جو برف لے کیا نیتی بھولیا ہے ادھر سے ہی ہم جو ہے نا گلاس لے کر آئے اور بس گھر پہ آتے ہی جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے سکر جو ہے نا گھولی لیکن سکر اگر ایسے گھولتے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے ہم نے اس کا پیسا اور پھر ہم نے اس کو پانی میں گھولا اور پھر یہ نا کہ جاتا لوگ ہوتے ہیں نا جلدی کام ہوئی آتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہم سب نے مل کے کام کیے تو ہمارا جو سربت ہے نا بہت جلدی تیار ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے نا میں نے پہلے سکر کو پیس لیا تھا ساتھ میں ہی بادام اور الائچی پاوڈر بھی پیس لیا تھا پھر اس میں مکس کر دیا ہے اور اس میں نارل کا برادہ اور دودھ یہاں پر ڈال دیا ہے تو بس بہت مات اللہ بہت اچھا جو ہے نا سربت ہمارا بن کے ریڈیو آتا پچھلی سال بھی جب میں نے باٹھ آتا تو بہت اچھا ہمارا جو سربت ہے نا سب نے پسند دکیا تھا تو دیکھو ہوتے ہیں یہ مہرم کی دیکھ اگر ہم کرتے ہیں مہرم کا لنگر جو بناتے ہیں نا بہت سواد رہتا ہے اس میں اور اللہ پاک برکت بھی دیتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے اس میں روح عفضہ ڈال دیا ہے تو روح عفضہ کیا پر بودلے جو ہے نا ڈال دی ہیں اور بس اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور برف ڈالیں گے جس سے جو ہے نا اچھے سے یہ تھنڈا ہو جائے گا اور کیونکہ گرمی اتنی ہے جب تک تھنڈا نہیں ہوگا جب تک اچھا نہیں لے گا تو یہاں پر برف کو جو ہے نا توڑ دیا ہے گلپسان ہے اور سب نے ملکہ جو ہے نا اس سروت کو بنایا بہت ٹیسٹی میں سب کو ٹیسٹ کر رہا ہے بہت اچھا لگا تو بس اب جیسان کو بلاتے ہیں جیسان کو دوستوں کو بلاتے ہیں وہ اس کو لے کر جائیں گے اور باٹیں گے کیونکہ ہمارا کام بنانا ہے لیکن باٹنے کام جیسان کا ہے کیونکہ یہ کام لڑکے وغیرہ ہی کرتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا چھبیل بنی ہوئی ہے مطلب باٹنے کی جگہ وہاں پر لے جا کے رکھ لیا ہے اور یہاں پر رکھاڑا بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس سائٹ جو ہے نا دو تاجیہ رکھے گئے ہیں جو ہمارے گھر ہے وہاں پر ایک تاجیہ رکھا گیا ہے مطلب پورے ہمارے محلے میں چار تاجیہ رکھے جاتے ہیں ایک تاجیہ میری نانیحال سائٹ رکھا جاتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے نا یہ چھبیل بنائی گئی مطلب اس طریقے سے بنا دی جاتے ہیں یہاں پر جس کو بھی جو بھی باٹنا ہو وہ یہاں پر رکھ کے آرام سے باٹ سکتے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے نا جیسان جیسان کے فرینڈ مل کر جو ہے نا سربت کو باٹ رہے ہیں اور بہت جلدی جو ہے نا سربت بڑھ گیا تھا بس اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم عابد ماموں کی آن پر گئے کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے تھے ان کی آن پر جانے کے لئے لیکن یہ ہے کہ چلے گئے تھے آرام سے اور پھر یہ ہے کہ دیکھو اگر شروع بات پہ جاتے ہیں تو کافی ساری بھیڑ بھی رہتے ہیں ان کے بھی مہمان بکرہ رہتے ہیں تو اس لیے وہ بھی تھوڑے سے فری تھے تو آرام سے ہم لوگ گئے باتے باتے کی کافی دیر تک اور ان کا کھچڑا جو ہے نا بہت زیادہ ٹیسٹی تھا بوجہ اچھا لگا اور جیسے میں نے بتایا کہ ہم کو جو ہے نا کھچڑا بہت پسند ہے میری ممی کو بھی بہت کھچڑا پسند تھا تو اور کچھ کومنٹ بھی آ رہتے ہیں کہ آپ نے کھچڑے کی دیکھ نہیں بنائی ہے تو ہاں میں نے کھچڑے کی دیکھ نہیں بنائی ہے اس وار لیکن میں بناوں گی لیکن ابھی نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی جو ہے نا بہت ساری کھچڑے کی دیکھ بن رہی ہے تو اس لئے جو ہے نا میرے پاپا نے اور گرفس وغیرہ نہیں بولا کہ باجے بھی تھوڑے در رکھ کے ہی بنانا کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے پورا اس میں ہم کبھی بھی بنا سکتے ہیں تو اس لئے ابھی میں نے نہیں بنائی کیونکہ اس ٹائم پر بہت زیادہ کھچڑے کی دیکھیں بن رہی ہیں تو اس وارے سے میں تھوڑا سا رکھ گئی ہوں تو میں نے صرف ابھی بریان مطلب پلاو بنا کر باٹ دیا ہے اور جو ہے نا یہ سرمت باٹ دیا ہے اب رہ گئی کھچڑے کی دیکھ وہ بھی انساءاللہ بہت جلدی بنا کر میں باٹ ہوں گی اور یہ چیزیں مجھے کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے میری ممی کو بھی بہت پسندتا وہ بھی جو ہے نا کوئی بھی تیوہار آتا تھا ان میں ساری چیزیں کرنا ان کو بہت پسندتا جیسے ہی عادت میری ہے کہ مجھے بھی اگر محرم آتے تو اس میں یہ چیزیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے اس ویڈیو کے این پر اینٹ کرتے پھر ملتے آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ